اسلام علیکم ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہیلڈی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو پر انٹر ضرور دیکھئے گا پوری ویڈیو میں انفرمیشن آپ کے لیے ویڈیو کو سکت نہیں کرئے گا ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کرئے گا یہ ہے اچھوانی یا حریرہ بہت سے لوگ حریرہ بھی کہتے ہیں اور اچھوانی بھی کہا جاتا ہے یہ پیا جاتا ہے آفٹر پریکننسی جو زچہ ہوتی ہے جو چھلے میں ہوتی ہے نیو مدر جن کے ڈیلیو پی ہوئی ہے بیبی کی تو وہ ان کو آپ کو سٹارٹ کے ڈیس سے آپ دیں پورے سوا مہینہ اور جب تک آپ پی سکیں اس کو نہار مو پیئیں شام کے ٹائم پیئیں جو مدر فیٹ کراتے ہیں رات میں جس وقت آپ کو بھوک لکے اس کو گرم دودھ میں ڈار کے پیئیں یہ فل پروٹین فل کیلشیم فل اس کے اندر منرلز اور بتائمنز ہوتے ہیں تو اس میں ہم کیا کیا عجزہ استعمال ہوں گے وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کر دوں کشمش لیے ہیں ہم نے ایک پاؤ 250 گرام اور اخروڈ لیے ہیں 250 گرام تمام چیزیں ایک ایک پاؤ لیے ہیں چار مغز لیے ہیں 250 گرام چھوارے لیے ہیں 250 گرام اور بادام ہیں کشمش ہے تمام چیزیں ہم نے 250 گرام یعنی ایک ایک پاؤ لیے ہیں اور بگار کے لیے دیسی گھیس میں استعمال ہوگا وہ بھی ایک پاؤ لیں گے ہم اور تھوڑی بہت الائچیاں کی دس بارہ چھواروں کو اچھی طرح سے بگو کیا تھوڑا سے نیم گرم پانی میں کیونکہ ہارڈ ہوتے ہیں اور اسی طرح بادام کو بھی ہم نے بگو دیا ہے اور ان کا چھلکہ لگ کر دیا ہے چھواروں کی گھٹلیاں لگ کر کے ان کو کٹ کر لیا ہے تمام ڈرائی فروٹ کو اچھی طرح سے ہمیں بواش کرنا ہے یہاں پر میں خشکش کو بواش کر رہی ہوں خشکش کو اچھی طرح سے بواش کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے دو تین دفعہ آپ اس کو پانی بھر کے چھنی میں سے اس کو گزاریں اور دیکھیں نیچے کتنی زیادہ مٹی نکلی ہے تو اس طرح جب تک دو تین دفعہ آپ واش کریں گے مٹی نیچے نکلتی جائے گی اس کو پھیکتے جائیں تو خشکش میں بہت زیادہ ہائی پروٹین ہوتی ہے یہ باڈی کے لیے بہت اچھی ہے بلڈ سرکولیٹ کرتی ہے اور ایمینیوٹی کو بوسٹ کرتی ہے اسی طرح جو تمام چیزیں اس کے اندر ہیں اکروٹ ہیں کشمش ہیں تمام چیزوں میں ہائی پروٹین ہوتی ہے پروٹین ہماری باڈی کے بہت ضروری ہے آفٹر پرنگننسی بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے تو تمام چیزیں جب یہ اس میں یہ چار مغل جال رہے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ کیلشیم وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر برینڈ کے لیے اچھا ہوتا ہے کشمش برینڈ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو سب چیزوں کو واش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ مطلب یہ کہ پیکٹ میں بھی ہوں پھر بھی یہ کلین نہیں ہوتی ہے ان کے اندر مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اچھی طرح واش کر کے اس کو چھنی میں رکھ لیں بھگو کے تھوڑی دیر تاکہ ہمیں اس کا پیسٹ بنانا ہے تو اچھی طرح پیسٹ بن جائے تو یہ بھی ہم نے بھگو لیا ہے اکروڈ بھی بھگو لیا ہے اکروڈ میں بھی بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہائی رش پروٹین ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو تمام چیزیں جتنی بھی اس میں اچھوانی میں استعمال ہوتی ہیں ہریرے میں وہ ہمارے ہارٹ کے لیے برین کے لیے بونز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تو یہ جب اسی لیے ہم بناتے ہیں کہ آفٹر پرگنسی بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے بہت کمی ہو جاتی ہے باڈی میں تو جب مدرز ہوتی ہیں نیو مدرز ان کو یہ کھانا چاہیے نہار مو دن میں دو تین ٹائم آپ کھائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد جب آپ بیبی کو فیٹ کرائیں گے تو بیبی کو بھی تمام ویٹیمنز ملیں گی یہ بادام ہے بادام میں بہت زیادہ ہائی رچ جو ہے کیلشیم ہوتا ہے ویٹیمن ای ہوتا ہے اس میں فاسپورٹس وغیرہ تمام منرلز اس طرح سے آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں تو ہمیں آرٹیفیشل میڈیسن لینی ہے یہ سب چیزیں ملٹی بیٹائمین تو اس سے بیس طریقہ ہی ہے کہ آپ اچھی طرح سے فروٹس لیں ویجیٹیبل لیں اور اس طرح سے ڈرائی فروٹ لیں آئلی چیزیں آوائٹ کریں تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ مورننگ میں آپ نیہار مو آپ کے کھائیں گے اور بریک فاسٹ کا کیا ڈائٹ ہونی چاہیے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ دن میں آپ لنچ اور ڈینر میں آفٹر پریکننسی کیسی ڈائٹ کرنی چاہیے وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ریسیپی شیئر کروں گی تو جو چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسرائب کر لیں تاکہ نیکس ویڈیو کے بھی آپ کو روٹیفیکشن مل جائے پورا ڈائٹ پلان آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر میں چھواروں کو پانی ڈال کے اور اچھی طرح سے پیس لیا ہے اسی طرح سے دو طرفہ میں میں نے پیس آئے کیونکہ زیادہ تھے پھر بادام ہیں ان کا بھی چھلکہ اتار گیا ان کو اچھی طرح سے ہم پیس لیں گے صرف اس کے اندر ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پیسنا ہے اور کچھ بھی ایڈ نہیں ہوگا تو تمام چیزیں جب پیس جائیں گی تو پھر اس کے بعد آگیا آپ کو پروسس بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ڈائٹ پلان جو ہے ہمارا آفٹر پریننسی کیا ہونا چاہیے ہیلڈی ڈائٹ ہونی چاہیے آئل وغیرہ سے وائٹ کریں کیونکہ جو ہمارے باڈی پہ سوائلنگ ہوتی ہے ورم وغیرہ ہوتا ہے وہ اور مٹاپا پھر رہ جاتا ہے اگر ہم ساتھ میں آئلی چیزیں کھائیں گے اگر آئل آپ کو یا گھی استعمال کرنا ہے تو دیسی گھی استعمال کریں وہ نقصاندے نہیں ہوتا تو یہ اچھوانی کے ہم بگار کے لیے بھی میں نے دیسی گھی ہی لیا ہے وہ بھی جتنی تمام چیزیں ہم وزنیں ایک ایک پاؤ ٹو فٹی گرام تو ٹو فٹی گرام ہم گھی بھی اس میں استعمال کریں گے اور نیکس جو میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گی وہ جو ہے اس کا سالن وغیرہ ہے اور لنچ میں ڈینر میں کیا کھانا چاہیے اس میں بھی جو ہم دیسی چیزیں ہی استعمال کریں گے تو تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے تماک کشمش کو چھواروں کو بدھام اخروٹ اور چار مغز چار مغز سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں دماغ کے لیے دماغ کو تیز کرتے ہیں اور برینڈ کو ہمارے ایکٹیف کرتا ہے یہ تو یہاں پر تمام چیزیں بلینڈ ہو گئیں اچھی طرح سے پیسٹ ہم نے بنا لیا بلکل باری پیس لیا ہے تاکہ ایزی لی کھایا جائے تو اس کے بعد پیسنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ یہ تمام چیزیں سب پانی میں بھگو کے پیسی ہیں اب ان کو پکانا بھی ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دیسی گھی ہاف لیا ہے میں نے یہ ایک پاؤ کے قریب تھا آدھا پاؤ لیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے ہمیں گھی تو پورا ڈالنا چاہیے تھا لیکن میں نے ہاف ڈالا ہے کیونکہ ہم بعد میں جب ہمیں کھانا ہوگا جب ہم فریش ہم اس کو بگاہ دیں گے تو یہاں پر الائچی جب اچھی طرح سے گھی میں گرم ہو گئی ہے تو میں نے پورا پیس ڈال دیا ہے تھوڑا سا پیالے میں پانی ڈال کے بھی ڈال دیا ہے تاکہ زائع نہ ہو کچھ بھی اور اس کو ہم اچھی طرح سے پانی ڈال کے پکنے رکھیں گے تھوڑا سا گھاڑا کریں گے اس کو ایک سے دیڑ گھنٹہ ہلکی آج میں پکائیں تاکہ تمام چیزیں خش خش و غیرہ نرم ہو جائے اس میں ہم نے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑی شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں ون این ہاف کب جو ہے چینی ایڈ کری آپ کو میٹھا کم لگتا ہے تو آپ کم پسندے کم ایڈ کریں زیادہ پسندے تو آپ کھاتے وقت اپنے جب گرم کریں ڈیلی تو اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ہلدی بھی ایڈ ہوتی ہے لیکن میں نے زیادہ زیادہ کوئنٹیٹی میں بنایا ہے تو اس لئے ہلدی نہیں ایڈ کریں گرم کرتے وقت ہم چاہیں گے تو ایڈ کر لیں گے اب اس کو تھنڈا کر کے باکسز میں آپ فریز کر دیجئے کیونکہ یہ جلدی خراب ہی ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ کو جو زیادہ کوئنٹیٹی میں وہ آپ فریزر والے حصے میں فریز کریں اور جو تھوڑا سا آپ فریج میں رکھیں تاکہ ڈیلی آپ دو دین اتنا رکھیں کہ آپ دو دین کھالیں اور مارننگ میں آپ اس کو اپنے ناشتے میں شامل کریں نہار مو کھائیں نہار مو جو ہے آپ کے ڈائیٹ ہونی چاہیے بوائل ایگ ہو آپ کے ساتھ ملک ہو یہ اچھوانی ہو تو یہ چیزیں آپ ہیلدی ڈائیٹ لیں تو آپ کے لئے بہت فائدہ مد ہوگی پراتھے انڈے فرائی وغیرہ یہ چیزیں آپ سٹارٹ میں وائٹ کریں کیونکہ پھر جو آپ کے جسم پہ اگر باڈی پہ موٹا پہ چڑھ گیا تو پھر لائف ٹائم نہیں جاتا بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے شروع میں ہی احتیاط کرنی چاہیے اپنی ویٹ کو کنٹرول کر سکتے تو یہاں پر ناشتے کے لیے میں جو ہے تھوڑا سا گرم کر رہی ہوں یہاں پر بگار بنا کے دو اسپون گھی میں نے اس لئے بچایا تھا کہ جب ہم بہت زیادہ قوائنٹی میں تھوڑا سا گرم کریں گے اس پر گھر گھر گھی تو گھی آپ کو دیسی گھی یوز کر بنا اسپتی گھی کا کوئی پائدہ نہیں ہے اگر دیسی گھی نہیں ہو تو مکھن استعمال کریں تو یہاں پر دیکھئے جتنا آپ کی بھوک ہو جتنا آپ کا دل جارہ ہو سسا آپ پتیلی میں تھوڑا سا نکال لیں اور اس کو پکائیں دود ڈال کر گرم کریں اور پھر اوپر سے بگار ڈال لیں بگار ڈالتے وقت جیسے میں نے گھی میں لائچی ڈالی آپ چاہیں تو تھوڑی خلدی بھی ڈال سکتے آپ کو پسند دیں اس سے بھی اچھا ہو جاتا ہے یہاں پر میں اس کو گرم کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ سکتے دودھ زیادہ ڈال پی بھی سکتے ہیں لیکپیٹ فارم میں اور تھوڑا سکتے کھانا چاہیں تو کھا بھی سکتے جس طرح آپ کو پسند ہو اس طرح سے بہت سے لوگ اس کو پراتھے کے ساتھ بھی کھاتے میں بزرگ وغیرہ جو ہوتے گھر میں آپ اپنے بزرگوں کو بھی دیں بچوں کو بھی دیں دروری نہیں کہ آفٹر پرگننسی کھایا جائے یہ آج کل سردیاں ہیں تو آپ بنا کے رکھیں اس کو ٹوٹل جو کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے تمام چیزیں ایک ایک پاؤ لئی ہیں گھی بھی ایک پاؤ لیا ہے تو تمام کوئنٹیٹی میں یہ اچوانی اور حریرہ تیار ہو گیا ہے تو آپ اس طرح سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور پوری فیملی کھائے سب کے لئے بہت فائدہ مند بزرگوں کے لئے خاص طور پر بچوں کے لئے اور سب کے لئے نوجوانوں کے لئے بہت فائدہ مند یہاں پر سب گرم کر لیں آپ کو لیکوڈ کی طرح پینا ہے آپ کو کھایا نہیں جا رہا تو آپ اس کو دو زیادہ ڈال کے پی سکتے ہیں ورنہ تو آپ گاڑا گاڑا اس کو سپون سے کھائیں مطلب اس طرح سے زیادہ گاڑا ہلوے کی طرح ہو نارمل تھوڑا سا ہو تو یہاں پہ بریک فاسٹ کے لئے انڈے بھی بوائل ہو رہے ہیں چائے بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ اچھوانی بھی ہماری گرم ہو گئی تو یہ ہے ایک ہیلتھی بریک فاسٹ آفتر پرگننسی تمام مدش کو اس طرح کا ہیلتھی بریک فاسٹ کھانا چاہیے انڈے پراتھے آئلی چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کے بعد لنچ اور ڈینر کی ڈائٹ کا بھی بہت خیار رکھنا چاہیے بھو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کیس طرح سے لنچ اور ڈینر میں کیا کھانا چاہیے تو ریسیپی پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مکنے نیکس ویڈیو میں جب تک کریے اللہ آف آف آف